ہیلو اسلام علیکم سامین میں یہ کہنا چاہتی ہوں مدرڈے پہ کہ ہر ماں ماں نہیں ہوتی اور ماں وہی ہوتی ہے جو اچھی باتیں بچوں کو سکھاتی ہے ان کا کیریکٹر بیلڈ کرتی ہے ان کی تعلیم اور تربیت پہ دھیان دیتی ہے نہ کہ ایک وہ ماں ہوتی ہے جو بچے کا ہوتی ہی گلہ دبا کے پھیک دیتی ہے یا بچوں پر ظلم کرتی ہے تشدد کرتی ہے یا ان کے اندر بچپن سے غلط قسم کی حرکات و سکنات ڈالنے کی گوشش کرتی ہے تو وہ بچے نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں ان کی ہر وقت ان کے چلنا بیٹھنا اٹھنا ہر چیز پہ ماں کی نظر ہونی چاہیے اور آپ بچوں کو یہ نہیں کہ آپ گھور دے رہے ہر وقت انٹینشنلی آپ ان میں انوالو رہے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز پہ نظر رکھیں اور ان کو فیل نہ ہونے دیں کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور کوئی بھی نگیٹیوٹی ہو تو ڈائریکٹ ان کو ٹھسیت کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ کوئی بھی مثال دیکھر کسی قسم کی یا کوئی اچھی پوزیٹیو ایکٹیوٹی آپ ان سے کروائیں یا خود کریں کہ بچہ جو ہے خود با خود اس طرف آنا شروع ہو جائے پوزیٹیو کیریکٹر کی طرف تو یہ ماں کا کام ہے کہ وہ اپنا کھردار نہیں بھائے تو ایک اچھی ماں وہی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے بچوں میں اچھی عادتیں اچھی باتیں ہیں اور ایک پوزیٹیو رول پلے کرے بجائے اس کے کہ وہ نیکیٹیو تھوٹس جو ہے بچوں میں ڈالا شروع کر دیں اور بچپن سے جو ہم اپنے بچوں میں پور کرتے ہیں وہ ہی بڑے ہو کر ان میں سے نکلتا ہے ایک جگ میں جو چیز آپ بنائیں گے وہی چیز آپ اس سے اُڈیل کر پییں گے اور دنیا کو بھی پھلائیں گے آپ کو یہ چیز تو بچوں کو بچپن سے نفسیاتی اور سوشل ہر طریقے سے پوزیٹیو سائٹ پر لے کر آنا چاہیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سننے کے لئے ہمارا میسیج اور آپ سب کو ہماری طرف سے ہیپی مادرز ٹی فرام فیملی چینل اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن پھر کلک کریں اللہ حافظ